مظلومِ دربلا، مرمینِ حضرِ قرآ تشیف رکھیں بناتا خیر زاکری دنیا کا بہت پیارا سلام شہم شاہ ذکرِ مصحیب سلطان اللہ قریب پرواہ سید سابر و سید شاہ صاحب پیل والے ان کی زاکری کی یاد ان کے فضلتِ حجبات زاکری دنیا نے فضل و مصحیب کے حوالے سے ایک منفرد سلام جناب زاکر سید مصحیب سابر شاہ صاحب پیل کیونکہ مولا پاک کی شہادت بیان فرمائیں گے بزارش ہے تشیف رکھیں جی بابا جی جی بسم اللہ کیونکہ انتہائی مادت بھی ہے آج کی قدیمی صلاح مجلس اعضاء ہے چلاکر بڑھیاں مددی امام بارگاہ میں بس کسی وجہ سے کسی وجہ پروری کی وجہ سے آج کی جے کی کی والی رات کی مجلس پاک یہاں پر دروانی پڑھی گا انشاءاللہ یہ ہماری ڈیپ جو ہے وہ اٹھا رہا ہونی کی رات ہے انہی رفضان تو انشاءاللہ بھالی کے فوراں پاک مرکز امام بارگاہ حسینیہ جلال فرکڑیہ میں مرکز فرکڑ ہے کیونکہ مرکز ہے بادشاہ کی سب تشاہی جاتی ہے وہاں پہ تو کسی کرپاک کا وہاں پہ آگاز ہو جائے گا جہاں سے ختم ہوئی پاک مرکز امام بارگاہ میں آجی شروع ہو جائے پیچھے تو وہ بنین ہے پاک مرکز امام بارگاہ کے ساتھ کوشش کریں بس کسا بیٹھ ٹی لڑھے عبانی آجی حسینیہ باہر والے بھی تھوڑے کوشش کریں انتشید جائے چاہتے پیچھے مومنین آئے گے ان کے لئے تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے علی پانو اور ذرا جلدی کرمپور سے دونر مہنے چاہت سکرے عبیوالے چیلوں کی حوانے اور بابا جی کے حوانے میں پر باہر والے بہت مہربانی کی خصوصی شفت کی راگوں بھی جگہ جگہ پر بھی اٹھ گیا ہیں اور جہاں سے ان صلی اللہ باہر والے نے راگوں سیدہ پر مولا باک صلی اللہ فرمائے ایک طرف جنت ایک طرف جہنم باہر والے ایک طرف جنت بس کلالی سلامت رو ایک طرف جنت ایک طرف جہنم ترمیان میں ہے پلے سراغ علی بادشاہ کے نوکر آئے ہیں پلے سراغ کے قریب پلے سراغ نے باہر والے ایک طرف جہنم کہہ رہے ہیں جنڈی کرو گوڑ سے بودرنے میں سلامت رہے ہیں یہ آلم برا ہے آلم برا ہے اے علی والے چرے آئے چکے اے علی کے دشمنوں شہنم دعا کرو شہنم تمہیں قبول کرے کیونکہ علی کے دشمن پر جنت وہ حرام ہے اے علی کے دشمنوں اے علی کے دشمنوں بھرکتا رہے سو اے علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے سلامت رہو علی والوں ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں عدو کے واسطے کہیں میں زیادہ زرد ہو جاؤں اور تمہارے دل میں اے علی کے پیار کی تھنڈک کہیں احسانہ ہو تمہیں دیکھ کر میں اتراماً زرد ہو جاؤں عدو جمل کے حیدری سلامت رہو جی سلامت رہو جی دہا طرف سے میرے بہت دیواجب علی اکرام شہد شہدی کریں مصاب سید رضاقرین فقر رضاقرین سلطان رضاقرین کے فضل دے ترجمان جناب سیدان صادر شاہ صاحبہ مولانا سرکار امیر المومنین علی اتنے عبی طالب علیہ السلام کی شہادت بیان کرمائیں گے سرواطر محمد وعالی محمد شہدی کریں سلامت رہاں آواز گھٹ رکھے ہیں اندر اندر آوے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایکا نعبد و ایکا نستئین اہدن سراؤت المستقیم سراؤت اللذین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولزالین اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد شہدت او خویلہ محمد پہلا مظلوم صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 میں ہی واسطے اتھاں نہ باندھا متاں کل جنت دروازے تی تواری ماں میں دیتے سوال چکرے اتھاں بیٹھا ریاں ہمیں جتھاں سامنے میں چار گھنٹے کھڑی بھلاو بھلاو ایہ ہے تمہیں سونا نایا کھڑا جھولیاں چاہوے ذکر سنا لگے ہو اللہ دا گھارے علی دی شہادت ہی اللہ دے گھارے چھے واتے جڑی شہادت ہے نا اے مسجد علی شہادت اے توحید بچا گئی ہے نہیں تا جویں کچھ حیثی آج تک آدھین جو عیسی اللہ دا پترے ہی واسطے آسمان تے اٹھایا گئے نوسیری وات اینگال دی دلیل لے میں نا اگر علی دی شہادت نہ ہوئے آتا یہ تو خدا ہے اے جڑی علی دی مسجد ویچ وات سجدے دی حالتی شہادت ہے نا این واسطے تا این شہادت بعد آکھا ہے از رب کعبہ دی قسم آج میں علی کامیاب ہوگیا ہے کیوں کیوں کہ نوسیریاں کل دلیل نہیں بچی علی شہادت سجد شہادت ثابت کر گئی ہے اللہ اوہے جہندے سجد علی مارا گیا ہے سنو دے بیٹھے جو میں تفصیل نہ لنا پڑھ سنگدہ بارحال ایک لاؤدی سنو چاہ پتران کو آکھا ہے کوفے دے وچ اپنی شہید دو جھے یا تری جے سال پتران کو آکھا ہے میں کوہر کہیں وسدہ رٹھے میں علی چانہ میں کوہ دھیاں ہی تھا وسدہ لیکھے وات بھیرا بہنہ کو گھننا ہے تھے اے این واسطہ ہی علی دی دھی جو میں بابے کو وسدہ دیکھاں میں کوہ سمجھ نہیں آن دی میں اے جو پاراں دی مسئیبہ تھی جو کیڑا لاؤز پڑھاں کیڑا چھوڑاں بارحال قریب تو ہی کا لاؤز آدھاں وات دیدھاں توساں کتنا سوناں دا حق ادا کرنے اے لاؤز تو اپنی مدلس دا آغاز کرنہ کوفے وسدہ دیکھانئیاں ہیں انتے کوفے اجڑ گئیں یہ تو اللہ دا گھار بھائی تھا دا مٹھ کے بیٹھے ہو سو اس گھاری جو بندہ جڑے والے آن دے وات دنیا بھلا کی آن دے اجڑ گئیں ہیں اٹھتی ہجری کوائیاں وہیں تو مسجدی مجلس پتہ نہیں اگر پردہ دارہ تک آواز ویندی پہئے تو انہاں واسطے دعا مانگنا یہ یقیناً رولہ افطار کرکی اے بیٹھے ہو بڑا قبولیت دا ویلے وات مجلس حسین اللہ دا گھر دعا مئیہ مانگنا دعا مگی کرو کہیں دشمن دی دھیوی ایدہ لیڈیاں چا یتیم چا یا سننی دا مجمہ پیو اپنی ماؤت مار ونیا نا تے بھا میں پیو سو سالان دا ہووے دھی جے تک جین دیئے دھی اید نہیں منے دی ایدہ لیڈی ایو آ دیئے ایہ دیئے تہین جڑا میں اجڑ گئی ہیں میڈی دعا ہے ماما بھینہ واسطے دھیاں واسطے شالہ خیر دے نال خوشیاں دے نال جڑی اید آن دی پیئے تساں گزارو میری اماوہ میری امہ بہنہ میری اندھیاں آمان علی اید علی دی اندھیاں مٹی تے بہ کے دو میں میں قداں کہیں کو یہ نہیں ہٹکا جو اید نماز نہ پڑھیں میں قداں کہیں کو نہیں آکھا جو اید دیاں خوشیاں نہ مناویں اساں سارے واسطے میار حسینیہ دے ہیں بھی ساکوں خوشی ودے ہونا اپنی خوشی ہوئے جڑا انہاں دے ذکر دی کو گال غم مالی تھیوے تا سارا دل مرجا ہوئے دے پس ایو گال ذہنیچ رکھیں اید علی دیاں دیاں وال کھول کے گوڑا باقی بے شک اللہ دی طرفوں ڈتی ہوئی اید دے خوشیاں کر پر علی دیاں دیاں دے غم کوئی یاد کر با میں اید نماز دے فوراں بعد پانچ منٹہ دی مجلس دا ہے تمام چا کر ہک بند سونچا یا آپ آکچا علی دیاں دیاں تو آدھے اوجڑان دے بڑے آدھے تاکہ تو آدھا حصہ رہا لبنے چالی ہجری اٹھارہ رمضان میرا امام صبح دی سیری کر کے مسجد ٹرے یا میرے امام دی چھوٹی تے بے اولاد دی بابے کو ویندہ دٹھے اے حسرت بری نگاہ دے دی کھڑیے تھے اپنے آ پیچا کھس میرا اللہ تو بڑا لج پا لیں میکو پتر ناوی دیونا ہک دھی دیتی ہو بیا آج میری اولاد ہو بیا توانی کے اپنے نانے کو سہری یا افتاری دی دعوت لے بیا دھی دی گال سنینے انہاں قدمہ دے پچھا والے میری دیمہ دے خالق نال جھیڑے نہ جھیڑ وہ کہیں کو اولاد دیندے کہیں کو نہیں دیندہ کہیں کو اولاد دینکی ازمیندہ کہیں کو نہیں دیکھے ازمیندہ تری یہ حسرت تری اولاد ہو بیا میں کو سہری افتاری دی دعوت لے بیا علی فرمیندن او دعوت دے بیا اس کل اے بہتر نہیں میں علی ٹور کے آیا کھڑا میں اس رمضان اچھ تیرے کسی بہن تیرے کسی بھراکوں دو وقت نہیں دیتے میں افتاری اگر ہک کل کیتی ہے تا سہری بے کل کیتی ہے تیری اسی حسرت تے میں تیرے نال وعدہ پیا کرے نا میں اے آج جالی افتاری تیرے کل کرے سا شاب تیرے کل گدرے سا صبح دی سہری تیرے نال کرے سا اے اندی ذات نال علی دا پیار آدھی دا سرچوں کے فرمینن ہونتا میرے اللہ تے تو راضی ہے میری سینڈ اے جڑا کل دی ہونے کو قیامت تُگھٹ نہیں کل اللہ دی علی دیاں دیاں دی یتیمی دا پہلا دی جو میں دس محرم کوں توارے ٹورن نال توارے لباس نال پتہ لگ دے کوئی نقصان ہوئے کل اللہ دی نوی کوئی سنداز دے نال تُسا آدھا داری پرسے ڈیونن پتہ لگے زمانے کو جو کوئی نقصان ہوئے میری سینڈ اے کل اللہ دی بابے دی تدفین تو بات بھینی بھرامان دے بیچ بہے کیا دیے جس ویلے بابے ایک گل کیتی ہے یہ نا میں دو وقت دیسا اس ویلے میریاں خوشیاں حدان تو واد گئیاں میں پورا دن اپنے کمرے دی بار بار سفائی کیتی میں بار بار جھاڑو ریتا میرے دل صرف ہکو خیال آجو آج کائنات دا امیر میرا مہمان وطفتاری ویلے میں جو دی روٹی دنال ترے پیالے پیس کیتے ہکیچ نمک ہکیچ کھجورا ہکیچ ڈود علی شہنشاہ دی پی فرمید نے میری دی اتھارا واسطے در سے جتنے بیٹھے ہو میری دی بابے دے مدائی تواقف ہیں علی ہک وقت اچھ ہک کھانا کھا دے دستر خان تے ہک چیز کھا دیے افتاری نہ علی اپنی پوری زندگی پیٹ بھر کے سہری کی تھی نہ افتاری افتاری واسطے نمک کافی ہے کھجوراں رکھ چھوڑ دویں سہری وے لکھاسوں اے لوت دالا پیالا جڑا ہے نا محفوظ مقام تے رکھیں کال تیرے بابے دے ہک مہمان بڑی آسانی ہے کوئی مجلسی تواری دھرتی دی ہوئے پڑھنا بڑی آسانی ہے جو تُساں لاؤز زائیہ نوے کریں تیرے بابے دے ہک مہمان آمنے میری سینہ دی ہے بابا اللہ کو مہمان آگے میں غریب پیوں دی دیا جیندے رامن میرے بھیرا میں حسن جائے امیر بھیرا دی بھیڑنا یہ توارے واسطے گھننے یہاں بابا یہ میری حسرہ دہ بڑھنا ہوئے پیالے روزے دی خوش کیے صرف پانی نال روزہ رکھ دیں بابا یہ کو آپ تناول فرما فرمائے دی ریزک اللہ دے ونڈین دا میں آلی یاں رکھ دے ہو نا یہ عقیدہ ہاں شاہ اللہ لوڑ دی تھوڑنا ہوئے جڑے عقیدہ رکھ دے ہو میری دی اے ڈودھ دھالا پیالے میں ہوں دے نصیب جلک چھوڑے بابا کوئی خاص میمان ہے آپ نے حس سے علا پیالے جائے دے نصیب جلکھائی بابا ہلار مہمان تڑے آنن کوئی نشانی رسا میں کوکی میں پتہ لگ سی تڑا مہمان آگئے مسائف دہ اللہ علی فرمائے دے نا میں نشانی دے نا عباس دہ امامہ کھل کے گالی چاوے جڑا کوفے دیاں دیواراں اللہ 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 منہ اس ویلے سمجھ منہ تیرے بابے دہ مہمان آگئے میری سینہ دیئے بابے میں کوئی اپنی شہادت دار راز اچھ ڈس ہے اکوئی رمضان کو بھی بیا دیئے میں اجڑی دی قسمت اپنی میں کوئی سمجھ نہیں ہے یہ نہیں تاں کڑاں نہ مجھنڈے پوری رات میرے بابے عبادت کیتی علی شہن شاہ آج دے بندی آدھیں نا سالے جی ہیں علی شہن شاہ دی زندگی دے ویچہ ہر رات ہزارکات نوافلی پڑھدا یہ آپ ہک روٹین دا وقت چلے دے ہیں بندہ جلدی بھی پڑھے جلدی بھی پڑھے منیمم ہک رکات ہک منٹ لگویں دے دو منٹ اگر دو رکات ہک روچہ دو منٹ لگویں دے ہزار رکات منٹ آپ بنا گھنے ہزار منٹ بندے یہ ہزار منٹ ہک گھنٹے کتنے بندے ہیں وہ آپ کر گھنے واتے نہیں اس دوران کوفے دے یتیمہ کو علی کھانا بھی ون کھویں دے یتیمہ دے معاملے چھے اللہ دے گارج بیٹھے ہو علی شہن شاہ امام حسن مجتبہ کو بصیعت کی تھی یتیمہ دے معاملے چھے اللہ کو لڈر دے راونا ہے کوشش کی تھی کرو کدا کہیں یتیم کو جھنہ کی نہ دیتی کدا کہیں تو آدھے ہاتھ طرفوں کہیں یتیم دی حق تلفی نہ ہوئے قرآن یاد ہے یتیمہ دے بارے انصاف کی تھی کرو بس بھئی بی بی آدھے وات دو رکت نوافل پڑھے نا وات دروازے دی چوکھا ڈال کھڑ کے بہر ہی میں دیکھے نا آج میں کوئی شریف میز بان اپنے مہمان دا راہ ددھے میں سوال کی تے بابا کہیں دا انتظار ہے تے فرمینن تے میری دھی آج تے بابے کو حق دا انتظار ہے اللہ دے گھاری جو بے کے سوڑا نا لے او کیڑی شہ کوئی لی حق حق ہے اپنے آمانا لی شہادت کو تے بابے کو حق دا انتظار ہے میری سینہ دیئے بابے وات ڈس ہے میں کوئی سمجھ نہیں ہے صبح ہو دی سہری میں لے میرے بابے دو دانے کھجوران دیکھا دیں گھٹ پانی دا پیتا ہے میرا ہاں ہوں میں لے لتھے جہاں بابے میرا سر چوم کے آکھ ہے ہونہ اجازت ہے میں مسجد لگا بنہا بی بی آ دیلی میں رات گزاری آئی یا فجرالی نمالی تھائیں پڑچا رات تجی میں گزاری آئی من اطلائیاں نمال دیاں در لے پڑچا دیا بہر نہ وجوے میں گاہاں لہ دب دے سیادہ دے میں ڈیدی میں مسجد وینہ میں آلان دے منی نمال دیاں کو تر بابے دی آلان دے انتدارے ارشیاں کو انتدارے فرشیاں کو انتدارے اٹھارہ ہزار جنس کو چڑھانا لے سورج کو تر بابے دی آلان دے انتدارے میری سینہ دیے جیندے راوین میرے بھیراں میں اٹھارہ بھیراوین دی بھیناں بابا تیرے ہار پوتر دے لے جھا تیرے نال مل دے تو اتھائیں بیٹھا رہے میں حسان دی منعات کریں دیاں اے آجا لی آلان حسان چلے سی سیادہ دے بھینا ماں دیاں نت سن سے بابے دی چھیکڑی آلان آئی سیادہ دے چنگیں تُسھاں بھی سون گھنو سیادہ دے میری دی تے میرے کول ہی کواکت مانگے میں افتاری بھی کیتی شاب بھی کٹھے گلاری میری دی میں شاب گلارن دی تیرے کول اجرت مانگنا دیاں دیے بابا تیرے دیاں میر دی کول کیا مانگ دے سیادہ دے مینا دلا پہلے میں دے سینے تُو سارچا بی بی آدیا میں سارچائے میں مار ونیا میں نہ دیکھا میں ڈٹائے میرا بابا ہاتھ بدھی کھڑے میں دیکھا ہاتھ جوڑ کے آدھے میں مسجد ہوئے نا تُو وڈی پھیڑ دے درواز لگی وانج پھیڑ کو جگا کے آگ بابا پیا دائی میں آزان دے نا تُو میں ڈال لے جھا پکا گھیل اُگواک جیڑے لے جج میں جدان دے گا شام خطبانے میں اوکے شرابی کو پتہ نہ لگے دیئے یا علی اے حق کے علی دیاں دیاں دیا تیمی تروں میں بھین کو جگا کے آنکھ میں ڈال لے جا پکا گھیل میں اُگواک جیڑے لے جج میں جدان دے گا شام خطبہ دے گا میں لی برداشت نہ کریں دا میں چانکیں کو پتہ نہ لگے دیئے یا علی میری سین گالیچ میں چپا تین جلال پور بھٹیاں لے ہو سیادوں کے منت پیا کریں اولاد ویچ پوتر تضیادت ہی نال پیار کیتا کریں میری اپنیاں دھیئین ڈو دھیئین مولا ہر دی دھی دے نصیب نیک کریں اے فطرہ چے میں آپ ایمرہیل تو گزرا ہویاں پوتر بے جھیجاک پیو دے گال بہیں پہن دے دھییاں ہر ویلے نہیں پہن دیاں میری سین گالیچ میں چپا تین جلال پور بھٹیاں میری سین گالیچ میں چپا تین جلال پور بھٹیاں میری امام سپر دیاں تپڑی اللہ جانے علی آج تک میں کچھ سمجھ نہیں آئی جو تھی دیاں بہیں کی میں کٹھی ہوں بی بی آ دیا دروازے دی چوکر نال کھڑا کے میں اجڑی دا بابا ٹرپی ہے بی بی آ دیا گے وی جڈا بابا ونیا سارے گھاری چرا وانا لیا پال تو بدخواں بابے کو حویلی دے دروازے تک چھوڑے نہیں آئے ان پر پچھو ٹر دیاں بی بی آ دیا جڈا آج بابا ونیا لگا ہے بدخواں پچھو نہیں ٹریاں بابے دا رہا رکھے نہیں ہیں پار کھلے دیا چیخ دیاں میں کو آج سمع جائے منعت کریں دیاں بہر نو نیا اوہ متہ دھیا رول وجنی ملہ شبی امام مڈی دے بیٹھے شف کا داد پر انہانے سران تو پھیلانے فرمینن گھبراو نہیں توالی پارات حسن کھڑے ساں بدخواں کو روک کے وقت جو کوئے نہیں بدخواں کو روک کے میرا امام مسجد اچائے اوہ مسجد اچبہ ہے کہ رومانہ لےو تاریخہ دیئے مسجد پھوڑ ہیڑ چھپویا پیر دی ٹھو گرنال پھوڑ ہڈائیس زمانے قدسان سادہ امام سخی کتنے قاتل سمیج کے سختی نسکی تھی شف کا دے نال فرمینن میڈی شائی چو پکھا سام گئے اگر میڈے تے نراز گیاوی میڈے حسن دے دستر خانتے لگاونے تے کو کھانے ہی ملے آ چنگا بستار ہی ملے آ نالے میں کماران دا کوئی مقصد آوی اللہ دے گار کیوں آئے میڈے دروازے لگاو میں آ اے مسجدی دے شدگردی جڑی دے دے اے پہلی تھائی وی کوفے دے بیچ اے بہانہ نا دے مولا میڈی نیت ٹھیک ہے دور دا سفار کارکے آیا مسجدی چھئی لالاتی ستا میڈی زندگی دی حسراتے میں زندگی دی ہیک نماز تو آڈے پچھوں پڑھنا سیادہ دے جیڑی نماز تے پڑھن دیئے میں کو سنجان میں آدھی کمین آئی میں مسجدی سمان ٹھیک نہیں ہوں اپنے ارادے کو کائم ہو نمازیاں دے آوان دا ویلے میں آدھان دے نا اور میں کو منہ دی لوڑ نہیں گل دستا آدھان تے آکے علی زندگی دی چھیکڑی آدھان شروع کی تی ہے اللہ اکبار ناکہ دل اچ پتہر ناکہ آکھ چلوا حسین دی کپارتے میں دا ہاتھ تے علی دا اللہ اکبار عرشیہ ہی سنے فرشیہ ہی سنے قرآن دی کچھ میں جلال پوردہ مومن جی میں سینب سنے کہے نہیں سنا بینی دنہ کل مار کے آدھی کل سنبر گیا کمرے چھوڑو بہرہ آکے پاپے دی آل آل سنو آج پاپے دلے جا جا سیندے پاپا روندہ کھڑے بی بی آدھان آگے بینے دے اگلے سال نصیب آلیا کھڑو سی آلی دی آدھان مکی سفہ بڑھ گیا پہلی شاہ فلی دے پوتران دی ایسا فیچ سارے آئین ہک غاضی کوئی نہیں غاضی آدھان دے تہجہ تب آگر ہو بیا تہین دی جورتہی قدم بدھا بیا غاضی آدھان دے تہجہ تب آدمی مسلح تھے آنکھ لگ گئی غاضی آدھان دے میں خواب نٹھائے کعبہ ڈھائے گئے مسلح تھے دل حرام دیاں دیوارا ہال گئی آمیر میرے کل وقت کوئی نہیں مہیک وینہ تک پچھاونا چند ایتان آدھان سیندہ ہرکیں کل سن دےو سجدے دے ویچ لوجی رکا تھی زراب لگی بابے کو پتنا چایا آخری آدھان دار تک غاضی آدھان دے نکاد کو تلا دیا وادہی غاضی آدھان دے میری آنکھ کھلی میں مسلح تھے دو بھج پیاں غاضی آدھان دے میں یاک دام نٹھائے زمین ہلاڑ لگ گئی میں پچھا موڑ کے نٹھائے بھج دیاں دیے جکو ٹران دی جہاں نہیں آدھان دی آدھان دے غاضی بابے کو آدھان دے یا میں بہر لگیاں غاضی آدھان دے توں ناوی میں تھا ہی مکامنا چاہ دائم اے تیجا گریے سامو کونین میں کو پروا کوئے نہیں میں دموتی مانگا آوے تا ذکر کرندے میں لے آوے آخری ادھان دار تک عباس آئے تا حسن سر دھولی چپا دی بیٹھائے عباس مٹی تبہ گیا ہے کان نال مولا کے گالے جیاں کی تیشانی اٹھی کھڑا ہے آدھان دے بابا دھی پیاد یا تو مانے یا میں لگیاں زخان مبھول گئن کتا بدا کیا دے اکوا گوناوے میں آدھان پیا او دوانی بھیل دے وار آخری وین دھی پیودہ سر جھولی چپا دے سیادہ دے آلیا بٹن والوے سی ایو آخری وین کبول کرائے جتنا ماتم چاندے او کرکنے آدھان پاپا تیڑے پا آدھان کیا پاچگی ہے اللہ دے گھار دی کسا میری داکری داو کھاویں سیادہ دے مدینے منجے پہلے گھار نہ منجے نانے دی کبار تے منجے میڑا سلام دیویں سیادہ دے نانے دی کبار تو بعد ماں دی کبار سیادہ دے ہاتھ متے دن رکھیں ہاتھ و تھے جا آنکھیں بابا پیا دھائی میڑے سامنے دیکھوں مارانے ای گال دی مافی مگد تیڑا بدلا مینہ کھیل سنگیا مارانے دیکھوں مارانے دی کبار موسیقی موسیقی